اسلام علیکم ایوری ون ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں ویورز گورنمنٹ و پاکستان کی طرف سے لیکچر جوبز آناؤنس کی گئی ہیں جس پر صرف پورے پاکستان سے فیمل اپلائی کر سکتی ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں تعلیمی قابلیت کیا ہے سبجیکٹ وائز سیٹوں کی تعداد کتنی ہے اور آپ کیسے اپلائی کر سکتی ہیں یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جوب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتی ہیں جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پر پہنچ چکا ہوں یہ جوبز آناؤنس کی گئی ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو جس میں لیکچرر فی میل ہے جس کا سکیل سیونٹین ہے اور صرف پاکستان سے فی میل اپلائے کر سکتی ہیں فیلحال کے لیے فی میل کے لیے آناؤنس کی گئی ہیں میل کے لیے بھی آناؤنس کی جا سکتی ہیں اب تھوڑی ڈیٹیل کی طرف بڑھتی ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر دیکھ سکتی ہیں شیف ان جوبز کا جو نام ہے پوزیشن کا جو نام ہے وہ ہے لیکچرر فی میل بیسک پیس کیل سیونٹین اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ یہ پرمنٹ جوبز ہیں یعنی کہ جب آپ کی پوسٹنگ ہوگی تو وہ پرمنٹ ہوگی گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسلیڈ ڈریکٹوریٹ یہاں پر کالیج منسٹری آف ڈیفنس اوکی ہو گیا امید کرتا ہوں یہ چیز کلیر ہو گیا اب بات کر لیتے ہیں منیمم کوالیفکیشن کی یعنی کہ تعلیمی قابلیت کیا ہے تو تعلیمی قابلیت اس میں یہ ہے کہ سولہ سالہ ایڈوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈویئن والے اپلائی کر سکتے ہیں اور گریڈ سی والے اپلائی کر سکتے ہیں منیمم جو کالیفکیشن یعنی آپ کی تعلیمی قابلیت ریکوائیڈ ہے وہ سولہ سالہ ایڈوکیشن ہے سیکنڈ ڈویئن کے ساتھ یا پھر گریڈ سی کے ساتھ اب بات کر لیتے ہیں کہ کیٹیگریز کون سی ہیں کون سے سبجیکٹ کی سیٹس ہیں اس کی گئی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے جی اربی کی سیٹس ہیں دو اس کے بعد ہے جی بائیولوجی بائیولوجی کی تین سیٹیں ہیں بوٹنی کی ایک سیٹ ہیں بوزنس ایڈمنسٹیشن کی تین سیٹیں ہیں اوکیو گا ویورز اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کی چار سیٹیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اکنومکس کی تین سیٹیں ہیں انگلش کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چار سیٹیں ہیں فائن آرٹس کی ایک سیٹ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ہسٹری اس کی بھی تین سیٹس ہیں اکنومکس کی ہوم اکنومکس کی جو ہے وہ ایک سیٹ ہے پھر انٹرنیشنل ریلیشنز کی تین سیٹس ہیں اسلامیک سٹڈی کی تین سیٹس ہیں میتھمیٹکس کی فور پارک سٹڈی کی دو سیٹس ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے جی فزکس فزکس کی دو سیٹے ہیں پولیٹیکل سائنس کی تین سیٹے ہیں اس کے بعد ہے جی سائیکولوجی کی دو سیٹے ہیں سشولوجی کی تین سیٹے ہیں اوکے سٹیٹ کی تین سیٹے ہیں اردو کی دو سیٹے ہیں بس یہ تمام سبجیکٹس کی جو ہیں وہ جوبز انونس کی گئی ہیں میں یہاں سے ایک بار جو ہے وہ پھر آپ کو یہاں سے یہاں تک منشن کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ سیٹس بنتی ہیں یہ سارا کچھ یہاں پہ منشن کیا گیا جو میں نے آپ کو سبجیکٹ بتائے ہیں یہ لوگ ان سبجیکٹ میں جنہوں نے ماسٹر کیا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے ان سبجیکٹ کے اندر بی ایس کیا ہوا ہے وہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں جن لوگوں نے اس کے ایکویلنٹ کے ڈگری حاصل کی ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب ایکویلنٹ کوالیفکیشن کیا ہوگی بعض اوقات سٹوڈنٹس کو نہیں بتا چلتا میں یہاں پر ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا کہ اگر کمپیوٹر سائنس ہے تو کمپیوٹر سائنس کے لیے کون سے ڈگری ہولڈرز اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بائیولوجی پر اپلائی کرنا ہے تو بائیولوجی پر کون کون سے ڈگری ہولڈرز اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ایکویلنٹ ڈگریز کا اور اس کے بعد جو ہے آج اب ویڈیو انڈ ہوگی تو انڈ سکرین پر بھی اس کی ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے گی اب بڑھتے ہیں نیکسٹ اور نیکسٹ جو ہے وہ دوسری ریکوائرمنٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس میں آ جائے گا مطلب ایج لیمٹ کے بارے میں اگر میں ایج لیمٹ کی بات کروں تو بائیس سے اٹھائیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن بھی شامل ہوگی اور پھر یہ کتنا ہو گیا بائیس سے تیتیس سال والی جو ہیں وہ فیمیلز اپلائی کر سکیں گی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ نمبر او وکینسیز کی ٹیک ہے نمبر او وکینسیز ففٹی ٹو ہے اور میں سبجیکٹ وائز بھی بتا چکا ہوں اور یہاں پہ ٹوٹل بھی بتا رہا ہوں کہ 24 ففٹی ٹو پزیشنز ہیں اگر میں ڈومیسائل کوٹا کی بات کروں کہ یہاں پہ جو ہے وہ پنجاب کی کتنی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ پنجاب کے لیے جو ہے وہ چار سوری یہاں پہ پنجاب ہے میرٹ پہ جو ہے وہ فور لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پنجاب کے لیے جو پوزیشنز ہیں وہ ہیں ٹونٹی سکس یعنی کہ چھبیس پوزیشنز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سندھ اوپن میرڈ جو ہے وہ چھے پوزیشنز ہیں رورل ایریا کے لیے اربن ایریا کے لیے جو ہے وہ تین پوزیشنز ہیں خیبر پختونخواہ کے لیے چھے پوزیشنز ہیں بلوچستان کے لیے تین فاتا کے لیے دو اس کے بعد جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے ایک ازاد جمع کشمیر کے لیے ایک پوزیشن ہے اب بات کر لیتی ہیں پلیس او پوسٹنگ کی بعض اوقات جو ہے وہ کینڈیٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ فیڈرل بورڈ کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہیں تو کیا یہ ہمیں ہماری جو پوسٹنگ ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہوگی تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے منشن کیا پلیس او پوسٹنگ اینی ویر ان پاکستان پاکستان میں آپ کی پوسٹنگ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے کہیں پہ بھی آپ کے آرڈر ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر پنجاب والے ہیں تو ان کے آرڈر سندھ میں کر دیں گے یا سندھ والوں کے کے پی کے میں کر دیں گے آپ کے جو ہے وہ صوبے کے اندر ہی کیے جائیں گے اوکیو گا ویورز تو یہ تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں کلوزنگ ڈیٹ لکھا ہوا اپلائی کرنے کی آخری تاریخ اکیس مارچ دوہزار بائیس ہے اکیس مارچ دوہزار بائیس رات بارہ بجے تک آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی فی وغیرہ کیا ہوگی مطلب آپ نے سیونٹین سکیل کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کی فیز کتنی ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام در ڈیٹیلز اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سیمپل آپ موبائل یوزر ہیں یا پی سی یوزر ہیں آپ نے اپنے براؤزر میں جانا ہے وہاں پہ جا کر آپ نے لکھنا ہے fpsc.gov.p کے یہاں پہ فیڈل پبلک سرورس کمیشن اس کا آپ کو یہ سامنے اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو ویورز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ایڈورٹائزمنٹ نمبر تین لکھا آ رہا ہے آپ جی آر ایکزیم میں بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں میرے سامنے جو ہے وہ اس طرح کا ایک پی جا جائے گا زوم ان کر کے تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں تین کیٹیگریز آپ کو ملیں گی ایک تو آپ کو جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر بتائی جا رہی ہے یہ کونسی ہے یعنی یہ تیسری ہے دوہزار بائیس کی تیسری برتی ہے یہ ایف بی ایسی کی طرف سے اوکے یہاں سے آپ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کو ڈونلوڈ کر سکتے ہو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی شیئر کی ہے وہاں پر جو ہے وہ پہلے نمبر پر لیکچر فی میل اور بھی پوزیشنز انناؤنس کی گئی ہے لیکن پہلے نمبر پر آپ کو لیکچر فی میل کی حوالے سے مل جائے گا دوسرے نمبر پر ہے جی چلان فارم کیونکہ ہم اس کے لئے آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے فی بے کرنا ضروری ہوتی ہے پھر ہمیں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں پھر آپ نے آن لائن اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا چلان فارم سنگپل میں دوسرے کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ چلان فارم جو ہے وہ آگیا ہے اس کا اپنے پرنٹ لینا ہے اس کو فیل کرنا ہے اچھے سے فیل کرنے کے بعد آپ نے اس کی بینک کے اندر فی جمع کروانی ہے اور فی جمع کروانے کے بعد آپ نے اس کی اچھی سی پکچر بنا لینی ہے اوکے جب آپ پکچر بنا لیں گے پھر آپ نے آنا ہے اپلائی کی طرف اب اپلائی سٹریکٹ میں چلا جاتا ہوں میں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کی فیز کتنی ہے سمپل آپ نے سیلیکٹ جوپ کے اوپر پہلے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سکرولر یہاں پر دیکھنا ہے جی لیکچلر کہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں یہ لیکچلر کی جوب ہے فیمیل اردو فیمیل فریزیکس اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کا کون سا سبجیکٹ ہے مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر سائنس پر اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر ڈیٹیل آگئی ہے یہ سیونٹین سکیل ہے آپ کا اتنی سیٹس ہیں یہ سارا یہ لوگ اپلائی کر سکتی ہیں یہ سب کچھ آپ نے لکھنا ہے اپلائی فارد اس جوب کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح اپن ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں فی مینشن کی گئی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ والے چیز دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ فی اس میں مینشن کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ چود میں سول میں یا ستر میں سکیل کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی تین سو فی ہوگی اٹھار میں کے لیے ساڑھے سا سو یہ سارا ہم جو ہے وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہمارا جو ہے وہ مین چیز ہے یہ دیکھیں چود ماہ سول ماہ ستر ماہ اس کی آپ نے تین سو رپے کے جو ہے وہ فی پے کرنی ہے آپ نے اپنے چلان کے اوپر تین سو لکھنا ہے پورا کلیر کرنا ہے کس پوست کے لیے پلائی کر رہے ہو کمپیوٹر سائنس یہ ساری چیزیں سی این ایسی نمبر آئے گا اس کے بعد اس سے ایک مکمل آپ نے فیل کرنا ہے تو اس کو کیسے فیل کرنا ہے امید کرتا ہوں یہ آپ کو پتا ہوگا ہم نے فرس سٹیپ کمپلیٹ کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اون لائن اپلائی کر دینا ہے کسی قسم کا کوئی بھی اپلیکیشن فرم بزریہ ڈاک نہیں بیجا جاتا باقی آپ اپلیکیشن فرم جب آپ کے سامنے آئے گا وہاں پر بھی انسرکشنز منشن ہوں گی اس کو اچھے طرح سے ریڈ کر لیجئے گا کیونکہ بعض اوقات جو رول انڈز ریگولیشنز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اپلائی کرنے کی آخری طریق 21 مارچ 2022 ہیں 21 مارچ 2022 رات بارہ بجے تک اون لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے تو بی بر یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی جواب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ